بیروکریسی اور پولیس میں تبادلوں کا جکھڑ ادھر ادھر کر دیئے گئے بیسیوں افسر پنجاب میں کئی سیکریٹریز کمیشنر ڈیپیٹی کمیشنرز آر پی اوز ڈی پی اوز اور دیگر افسر تبدیل افتخار سہو وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکریٹری شویب اکبر ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ مقرر جاوید اقبال سپیشل سیکریٹری ایڈیوکیشن احمد رزا سیکریٹری کوپریٹیو سیف انجم لاہور نسیم صادق ڈی جی خان کے کمیشنر تائینات زلفقار حمید سی سی پی او لاہور سوہیل عبیب آر پی او راول پنڈی تائینات واجد زیاد ڈی جی ایف آئی اے تائینات بشیر میمن کو اسٹیبلشمنٹ ڈیوین رپورٹ کرنے کی ہدایات مشتاق مہر آئی جی ریلوے یوسف نسیم سیکریٹری داخلہ حسن ناسے سیکریٹری ہوا بازی حبیب گلانی سیکریٹری ریلوے مقرر علی رضا سیکریٹری تخفیف غربت افضل لطیف سیکریٹری سنت تائینات پرویز احمد سیکریٹری بینل صوبائی رابطہ زاہیدہ پروین سیکریٹری اطلاعات مقرر ہوئی محمد طاہر کمانڈن پولیس اکیڈمی شہزاد بنگش ڈی جی پاسپورٹ بن گئے آہمی چیف سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے سے جمہوریت کی فتح ہوئی پارلیمنٹ اور وفاق کا اختیار تسلیم کیا گیا وزیراعظم عمران خان کی مشابرتی اجلاس میں گفتگو مزید کہا سپریم کورٹ کا فیصلہ حکومتی قانونی ٹیم کی کامیابی ہے جج بننے کے امیدوار کو پارلیمانی کمیٹی میں انٹرویو کے لیے طلب کیا جا سکے گا عالی عدلیہ میں ججوں کی تقرری کے لیے قائم پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس قواعد و زوابط میں ترامیم کی بازابتہ منظوری دے دی پارلیمانی کمیٹی کسی بھی شخص کو طلب مدو یا انٹرویو کر سکے گی جج صاحبان کو اپنے پیشے کے عزت واپس لانا ہوگی چیف جسٹس پاکستان آصف سعید کوسا کا ملتان بار کی تقریب سے کتاب کہا پہلے عدالت میں بدمزگی نہیں ہوتی تھی لیکن اب حالات وہ نہیں رہے اگر جج فیصلہ نہیں کرتا تو کمرہ عدالت کے باہر کھڑے قاسد اور جج میں کوئی فرق نہیں وقالت پیسہ بنانے کے لیے نہیں خدمت کے لیے ہے وقلہ کو علم سیکھنے اور سکھانے کی روایت کو آگے لے کر چلنا ہوگا شہباز شریف کی زمانت کی منسوخی کے لیے نیب کی اپیل سماعت کے لیے مقرر چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ تین دسمبر کو سماعت کرے گا بینچ فواد حسن فواد کی زمانت منسوخی کی اپیل پر بھی سماعت کرے گا جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس مظہر علم میاخیل بھی بینچ میں شامل بریزبن کے بعد ایڈلیڈ ٹیسٹ میں بھی پاکستانی ٹیم کا ناکس کھیل شائکی نے کرکٹ برہم وزیراعظم کے معاونے خصوصی نئی ملحق مزباو الحق پر برس پڑے ٹویٹ میں کہا ٹیم مسلسل ناکس پرفارمنس دے رہی ہے ہیڈ کوچ اور چیف سیلیکٹر کو تبدیل کر دینا چاہیے اس ٹیم سے تو اچھی پرفارمنس کی ذرا سی بھی امید نہیں کوئٹا میں حکومتی توجہ سے محروم سکواش کھلاری دل برداشتہ ہو کر سیکیورٹی گارڈ بن گیا عبدالجبار اسی ہٹیل میں حفاظت کی ذمہ داری نبا رہا ہے جہاں بلوچستان انٹرنیشنل سکواش لیگ کے قومی اور بینل قومی کھلاری مقیم ہے عبدالجبار حسد بھری نگاہوں سے انہیں دیکھنے پر مجبور سردی بڑھنے کے ساتھ ہی شیخ اپورا کے علاقے خانپور نہر کے مچھلی پوائنٹ پر شہریوں کا رش بڑھنے لگا جہاں شہری اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ گرما گرم مچھلی کھا کر انجوائی کرتے ہیں موسیقی